حضرات آج کا یہ پروگرام مولانا سید عبالعال محرودی علی رحمہ کی یاد میں مناخت کیا جا رہا ہے جناب احمد علی صاحب سے گزارش کروڑا کہ وہ تشریف میں اپنے خیالات کے آنے سے باتے ہیں میں گفتگو کی کسی رسمی تمہید باننے کی بجائے کوشش کروں گا کہ مولانا کی عدبی حیثیت خصوصا اور مولانا کی شخصی اور علمی حیثیتوں کے ساتھ میرے تعلق کی جو تاثراتی فارم ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں اگر کسی شخصیت کو مکمل شخصیت کہا جا سکتا ہے یا با الفاظ دیگر باہر لحاظ مکمل شخصیت کا اگر کوئی تصور قائم کرنا مقصود ہو تو کوئی بڑے سے بڑا ذہن وہ تصور موضودی صاحب کو دیکھے اور پڑھے بغیر قائم نہیں کر سکتا مطلب مولانا کی شخصیت اور اس شخصیت میں سمتے ہوئے تمام عصاف اتنی انفرادیت اور اتنا کمال رکھتے ہیں کہ ان کے کیے گئے کاموں یا ان کے عصاف میں سے سانگی عصاف کی نشاندہی کا عمل بھی اگر بیانتداری کے ساتھ انجام دیا جائے تو یہ کام کسی آدمی کی زندگی کا واحد کام کہلا سکتا ہے یعنی مولانا کی شخصیت اور مولانا کی علم و فن پہ گفتگو کا بھیڑا اٹھانا یہ گویا کسی آدمی کے لیے پوری زندگی کا منصوبہ بن سکتا ہے دو چار اداروں کے قیام کا سبب بن سکتا ہے اور مجھے مطلب اب غالب شاید یہ شدت تعلق سے ہو لیکن مجھے جن چند باتوں کا جن چند محرومیوں کا شدید قلق ہے ان میں سے ایک وجہ قلق یہ ہے کہ ہم نے موجودی صاحب کے حقوق میں سے ادنا اور ابتدائی درجے کے حقوق ادا کرنے تو ضرور کی بات ہے ہمیں ان کی معرفت بھی حاصل نہیں یعنی موجودی صاحب رحمت اللہ علیہ میں مثال کے طور پر چند چیزیں گنواتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ان کے عدبی احصاب کے لیے آئیں کہ میرے خیال میں کسی غیر نبی اور کسی غیر صاحبی کی شخصیت اگر مجمعے کمالات بن کر دکھا سکتی ہے تو وہ جناب موجودی رحمت اللہ کی شخصیت ہے مطلب ہماری پوری تاریخ میں ہماری تاریخ امت میں کردار کی انتہائی بلندی علم کا انتہائی عوج اور ارادے کی انتہائی مضبوطی اور اخلاق کا انتہائی کمال جن چند شخصیتوں میں یک جا ہوا ہے ان میں سے میری ناقص رائے میں مولانا مودودی صاحب آخری آدمی تھے ہم نے اس ذاتِ گرامی کی بہت ہی ابتدائی قدر بھی نہیں کی اور کم از کم مجھے اس سلسلے میں احساس جرم ہے وہ جن لوگوں پر اثر ڈال کے گئے جن کی زندگیاں اپنی شخصیت اور اپنی تحریروں سے بدل کے گئے جس جماعت کو بنا کر گئے جس کی تربیت کر کے گئے غرض ان سے تاثر اٹھا کر زندگی بدل لینے والے کسی بھی طبقے نے ان کے احسانات کا حق عدا کرنے کی طرف توجہ نہیں کی مطلب یہ مجھے شدید شکایت ہے مودودی صاحب کی سوانے پر کوئی ڈنگ کا کام موجود نہیں مودودی صاحب کی فکر کی شرح و تعبیر پر کوئی ڈھنگ کا کام موجود نہیں اور دور جدید میں بعض ناقص العقل اور متعصب لوگوں کی طرف سے کی گئی تنقیدات کا بھی کوئی ڈھنگ کا جواب پروڈیوز نہیں ہوتا تھا یہ مطلب یہ مودودی صاحب کے لیے کسی کسر شان یا نقصان کا سبب نہیں ہے یہ ہماری محرومی کو مزید گہرہ کر دینے والی باتیں ہیں تو میں مطلب اس موقع پر ان حضرات کے درمیان مطلب یہاں کھڑا ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو مودودی صاحب کی ترجمانی کا گویا ایک آفیشل حق رکھتے ہیں آپ لوگوں کا وجود اس بات پر منحصر ہے جس حد تک آپ مودودی صاحب کے ترجمان ہیں جس آپ اسی حد تک ہمیں قابل قبول ہیں جس حد تک آپ فکر مودودی اور کردار مودودی کے مظہر ہیں آپ جتنا ان سے مختلف ہیں اتنا میرے لیے ناقابل التفاق ہیں مولانا مودودی کے ایکٹیوزم کے وارث بنے رہنے تک محبود ہو جانے کے بجائے مولانا مودودی کی فکر اور شخصیت کے بہت گہرے اور بامانی اور بہت مکمل گوشوں کی ترجمانی کی ذمہ داری بھی اٹھائیے مولانا کو اس وقت بہت ضرورت ہے اپنے ان شارہین کی جو ان کو بونوں کی یلغار سے بچا سکیں جو ان پر غلط پہنیوں سے باندھے جانے والے تومار سے دفاع کر سکیں ان کا میری نظر میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ کی فکر کے کارگر دفاع کی حیثیت سے پیش کیا جا سکے دوسرے یہ مطلب میں بھی خوش نصیب ہوں آپ بھی خوش نصیب ہوں کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا اور پڑھا اور سنا ہے اکثر لوگوں نے شاید سنا بھی ہو کہ میں پوری مطلب یقین کی پوری قیفیت کے ساتھ اپنے علم کی حد تک اسرار سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی گزشتہ ہزار بارہ سو سالہ تاریخ میں اپنی معاصر اپنی ہم اثر الدنیا پر اثر انداز ہونے والی کوئی بھی شخصیت مولانا کے برابر نہیں ہے مولانا ہزار بارہ سو سال کی تاریخ امت میں وہ نام ہیں جنہوں نے اپنی ہم اثر الدنیا کے ہر پتے کی امامت کی ہے ویسے آپ گھر بیٹے امام بن جائیں وہ الگ بات ہے امامت کا لقب اگر کسی کو زبا ہے تو وہ مودودی صاحب ہے کہ چیچنیا میں بیٹھا ہوا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا امام مودودی سودان میں بیٹھا ہوا آدمی کہہ رہا ہے ہمارا امام مودودی عالم اسلام میں جہاں بھی دین حق کو تابوت سے تکرانے والی تحریکیں مودودی صاحب کی زندگی میں پیدا ہوں مودودی صاحب ان تمام تحریکوں کے بلا انتیاد امام کے تو اس طرح کی شخصیت ہماری تاریخ امت میں دوسری نہیں ہے ایک آدمی نے اپنی زندگی میں اپنی تاثیر کا دائرہ آلم گیر کر لیا تھا کم از کم اس کے بنائے ہوئے دائرے کو سکڑنے تو نہ دو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو دائرہ ان کی ذات سے ان کی تحریر سے بن چکا تھا ہم اس کی حدوں کو محفوظ رکھنا تو دور کی بات ہے اب اس میں سکڑ جانے کے عمل کو روک نہیں پا رہے تو بھائی یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے اگر ہم سب کی بہترین صلاحیتیں اس کام میں بھی لگ جائیں تو ہم میں وہ مقاصد حاصل کرنے کی تمام ضروری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جن مقاصد کے لیے مودودی صاحب اٹھے تھے جن مقاصد کے لیے آپ مودودی صاحب کے گرد جمع ہوئے